جو ہے وہ اس کی وہ کریں فالو کریں بلکل ٹھیک اس میں کوئی شک نہیں ہے بیٹھ صاحب بلکل آخری سوال ذکر پہلے کر چکے ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں اور مریم نواز صاحبہ کے بارے میں مسلم لیگ نون وہ مسلم لیگ نون نہیں ہے جو کسی دور میں ہوتی تھی ڈرائنگ روم کی جماعت ہوتی تھی لیکن آج بڑی روڈ کی جماعت ہے عام لوگوں کی جماعت ہے مریم نواز کا کتنا رول ہے اور آنے والے وقتوں میں آنے والے دنوں میں آپ کیسے دیکھتے ہیں مریم نواز کا رول پاکستان مسلم لیگ نون میں دیکھئے جب آدمی پٹتا ہے مار کاتا ہے وہ کہتے ہیں لیکن کندن بنتا ہے کیا کوئلا آپ کتا نہیں کیا ہو مارتے ہیں آپ کتا نہیں کیا کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی جب پٹائی ہوئی نا ٹھیک تھا پٹائی ہوئی اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ کندن بن گئی تھی اچھا ان کی پی ای ای میں لین کی اس طریقے سے پٹائی ہوئی نہیں اب تک ہے تو اس دوقی پی ای میں لین کی جو پٹائی ہوئی ہے وہ پھر پتا چلا کہ جناب یہ جو ہے انہوں نے اس کو صاح اور فیس کیا اور اس سلسلے میں سب کو تعریف جاتی ہے اس میں ان کی lidرشپ کو بھی جاتی ہے ان کے الیکٹ易و کو بھی جاتی ہے کارپونوں کو بھی جاتی ہے سپورٹرز کو بھی جاتی ہے کہ اتنے برے حالات پاکستان میں آج تک نہیں تھے جو انتقام کیا گیا ہے اس تین سال میں جس میں بدترین انتقام شامل ہے ہم نے تو نہیں دیکھا ایسا انتقام آنکہ ذلپکار علی گھٹو صاحب کو ہینگ بھی کیا گیا جوڈیشی مردر بھی ہوا ایو خانس خانس صاحب کا بھی زمانہ ہے زیاؤلک صاحب کا ہے بینزی صاحبہ کے زمانہ ہے کوڑے بھی مارے گئے پناہ ہیں لیکن موجودہ تین سال بدترین سیاسی انتقام اور میڈیا کا انتقام جن میں ہم لوگ بھی شامل ہیں جو بدترین انتقام لیا گیا ہے اس بنیاد پر کبھی نہیں دیکھا گیا ہے اور جس کی مثال باہر بھی دے دی گئی ان چیزوں کے حوالے سے اب رہی بات جب مار کھایا انہوں نے اور یہ کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے سٹینڈ لے آئے ہیں اور تب اب یہ ایک امرج ہو کے آئیں پی ایم ایل این اب واقعی وہ جماعت نہیں ہیں جو رائن روم میں بیٹھ کر اے سی میں بیٹھ کر آپ کے پنجاب کی بنیاد پر تعداد کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنے اپنے پیسلے دیا کرتی تھی یا حکومت میں آیا کرتی تھی اب صحیح ہے وہ کہتے رہے کسی کو اس وقت تک کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہو سکتا جب تک کوئی جیل نہیں جائے یہ جو بات کہا جاتا ہے اب ابنان خان کو خامقہ لوگ جو سیاسی لیڈر کہتے ہیں پھر اوزدین علی محمد خان کا سنا تھا وہ نے کہا تھا کہ میرے دادا کے ساتھ حالانکہ قائد آزم کو جو ہے وہ تو ان کے لیے تو پورا ہندوستان ہی جیل تھا اس صورتحال میں بڑی بات کی جا سکتی وہ تو گئے نہیں خیر میں علی محمد میرے بڑے اچھے دوست ہے میں اس کو اسی شکھو اب رہی بات کہ بڑی زبردست لیڈرشپ پی ایم ایلین کو ملی اور اس میں سب سے بڑا نام مریم نواز صاحب میں تو کہتا ہوں بہت سارے ان کے بہت سے پوائنٹ سے پچھلے حکومتی سٹیٹمنٹ سے حالانکہ وہ رہی نہیں ہاں وہ زمانے میں کوئی میٹنگ اٹینڈ کرتی تھی پارل پی ایم آنس میں فلاں اللہ باتیہ دیز ڈیٹ آپ ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف کرسکے ہیں لیکن ان کی جو جائز باتیں ہیں ان کی جو صحیح بات ہے ان کا جو اس وقت سیاسی رول ہے ان کا جو سیاسی قد ہے ان کی جو ان کا جو بہادرانہ انداز ہے ان کا جو للکارنے والا انداز ہے ان کا جو نہیں درنے والا انداز ہے ان کا جو ایک لیڈر کے اندر مضبوط اور اپنے لوگوں کو چھپا کر لے کر آگے بڑھنے کا انداز ہے اور to the point جو ہے وہ آپ کے گے دے کے بغیر کہ جی آپ کون ہیں وہ نکلنے کا انداز ہے جہاں پر مثلا شولہ بیانی بھی ہو جہاں طاقت کا مظاہرہ بھی ہو جہاں حمد کا مظاہرہ بھی ہو جہاں عزل کا مظاہرہ بھی ہو جہاں عوش کا مظاہرہ بھی ہو جہاں الفاظوں کی خوبصورت انداز بھی ہو جہاں پر آپ بہترین قائدائنہ صلاحیت کو سامنے لا رہے ہیں اور پھر جوگ در جوگ عوام آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہیں تو اس چیز کو کون میں نے ابھی ویلوگ کیا میں نے کہا عمران خان صاحب سب سے زیادہ اس وقت خائف اگر ہیں کسی سیاسی لیڈر سے تو شہباز شریف سے اب اتنی نہیں ہے تھے ایک زمانے میں جب وہ آدم اعتماد کا مسئلہ آ رہا تھا شہباز شریف بے درین کینڈیٹ تھے سیاسی طور پر ایڈمنیسٹریٹیف طور پر بھی وہ بہت ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عثمان مزدار کی تباہی اسی لیے ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر شہباز شریف جیسے ایڈمنیسٹریٹر رہا ہے تو وہاں پر کوئی اور ایڈمنیسٹریٹر اتنی آسانی سے جگہ بنا نہیں سکتا ہے شہباز شریف کو بیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوگا پاکستان میں کوئی تاریخ لکھے گا شاید تب جا کر شہباز شریف جیسی ایڈمنیسٹریشن کو کوئی کراس کر سکتا ہے اور عثمان مزدار کو لاکھے آپ نے کڑا کر دیا ہے تو پھر تو پی ایم این اس حوالے سے بھی بہت اونچی گئی ہے دوسری طلب دائرہ حمزہ ہے وہ ان کا اپنا ایک کیلبر ہے وہ باہر نکلیں نواز شریف کی جو پوزیشن تھی اس کو بیٹ کیا ہے محضرت کے ساتھ مریم نواز نے پچھلے چند مہینوں میں وہ مقام ان کے والد صاحب ہیں سیاسی طور پر وہ بھی ایک لیڈر ہے نواز شریف بھی لیڈر ہے نواز شریف قائد ہے وہ لیڈر ہے وہ وائز پریزیڈنٹ ہے لیکن ابھی جن حالات میں جن حالات میں مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کو سمالا ہے پارٹی کو لیا ہانا کہ ان کو ڈیت سیل میں رکھا گیا ان کو ان کے اس پر انہوں نے خود بتایا کہ کیمراز لگائے گئے ان کی اس میں سمیش کرنے کی دھمکی دی گئی کیا کیا پریشر ان پر ڈالا گیا ایک خاتون ہے والدہ کو چھوڑ کے آئی والد کا جو ہے وہ سزا ہو چکی تھی وہ آپ کے جیل میں تھے ان کو مارنے کی سنائے کوشش کی گئی انہوں نے ہی سٹیٹمنٹ دیا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا تو ان حالات میں تو بڑی بڑے مردوں کی جو ہے نا وہ وہ بیڑ جاتے ہیں ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہوں میں ان میں تاریف کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ آپ مریم کی تاریف اس میں ایک چیز ایک چیز کیا منفرد کرتی ہے مریم نواز کو ان کی بہادری باقی سب پہ نہیں بہادری کے ساتھ دیکھیں نا میں نے تو کئی چیز وہ بہادر بھی نظر آئیں نیڈر بھی نظر آئیں وہ ہوشمن بھی نظر آئیں ان کے اندر جو صلاحیت قائدانہ تھی وہ بڑے بڑے پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کیا پوری پی ایم ملین کو لے کر قائدانہ طور پر آگے بڑھیں جب ان کے چچا اندر تھے جب ان کے قزن اندر تھے جب ان کے اہم ترین لیڈر اندر تھے ان کے والد صاحب اندر تھے یا باہر چلے گئے تھے تو دیکھئے جب ایک انسان یہ پارٹی کو ان حالات میں اٹھاتا ہے نا تو پھر اندھا بھی کہے گا کہ جنابِ علی آپ جو ہیں اور عوام ان کے پیچھے آئیں عوام سندھ کراچی آئیں تو عوام کا والحان استقبال بھائی سندھ کے لوگ انٹیریر سندھ کے لوگ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح میں سنتا تھا بے نظیر کے بارے میں بے نظیر کو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں یہ لوگ تو کیوں یہ کیا چیز ہے اگر وہ پرز کیجئے بیکار لیڈر ہوتی گزدل ہوتی پزول اور بھی پاکستان میں بہت سی خواتین لیڈر ہے بھائی یہ ضروری تو نہیں کہ جی وہ انہوں نے اپنا وہ مقام بنا لی ہو انہوں نے بہت جلدی اپنا مقام بنایا اور بہت تیزی سے بنایا اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک پاکستان میں بڑا قومی لیڈر بہت جلدی بنا لیا جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بائیس سال لگایا ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے تو نو ڈاؤٹ ان کی ان کا جو کمیٹمنٹ ہے ان کا کانپیڈنس جو ہے ان کا ان کی جو ان کے جو آپ کے قائدانہ ان کی جو سوچ ہے ان کے الفاظ ہیں ان کے جو ڈیبیٹ ہے ان کا جو اسٹائل ہے ان کا جو آپ کے لوگوں کو اپیل کرنا ہے کراؤٹ کراؤٹ پلر تو ہیں وہ لیکن کراؤٹ پلر نہیں ہے صرف وہ وہ کراؤٹ کو پل بھی کرتی ہیں اور بہت اہم طریقے سے ان کو مینج بھی کرتی ہیں تو میں ناقدین میں سے رہا ہوں اور اب بھی غلط چیز دیکھوں گا تو آہ ناقدین کی ایسے سے آہ ضرور کروں گا ہم پرسنل کسی کے نہیں ہیں نہ عمران سے پرسنل تھے نہ نواز شریف سے پرسنل تھے نہ زرداری صاحب سے پرسنل تھے نہ ان سے سب کو کرٹکس کیا ہے لیکن جب کسی کی تعریف کی بات کی جائے گی تو جو بات صحیح ہوگی حقائق پی ایم ایلین میں نواز شریف سے میں نے کہا کہ جی اس سے کہیں زیادہ آج جس جگہ پی ایم ایلین کھڑی ہوئی ہے وہ نواز شریف کی وجہ سے تو نہیں ہے وہ تو مریم نواز صاحب کی وجہ سے ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نواز شریف کا جو ہے اس ٹیم آخری ہے اور وہ جو ہے ان کی اپنی امپورٹنس قائد کے اسے اسے ہے لیکن